انٹرنیشنل امور پر اپنے ایکسپرٹ رائے کرکھنے والی ہما بکائی صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کر دیا ہے ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں اور ہما بکائی صاحبہ کیا لگتا ہے آپ کو کہ امریکن الیکشن میں اس وقت وائٹ ہاؤس کے دروازے کس کے لیے کھلنے جا رہے ہیں بیکوز ارلی ووٹنگ کا بھی آخاز ہو چکا ہے دیکھیں آج بھی ابھی بھی سب کچھ قبلت وقت ہے کیونکہ یہ جو ریس ہے کمالا حارس اور ڈانلڈ ٹرم سے دیتے اس کو نیک تو نیک کہا جا رہا ہے لیکن اس میں کچھ نئی چیزیں ہیں سب سے بڑی نئی بات تو یہ ہے کہ دیکھنا ہے کہ امریکہ بالکل نون ٹریدشنل ٹرم کے لیے ووٹ کرتا ہے پھر اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو پوستل ووٹ پڑے جن کی طرف اب ابھی اشارہ کر رہی تھی اس سے پہلے اتنا زیادہ نمبر کبھی نہیں پڑا تو وہ انپریسیڈنٹی نمبر آف پوستل ووٹ آیا ہے اور میرے خواہلے ایک اور امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے وہ یہ کہ جو ینگ ووٹر ہے وہ بہت موبلائیز ہے کہا جا رہا ہے کہ جو نوجوان ہیں وہ شاید آخری determining factor ہوں گے ان الیکشنز میں بہر آج جو سونگ سٹیٹس ہیں وہاں ٹرم بھی بہت اگریسیو کیمپین کر رہے ہیں کمالا حارج بھی بہت اگریسیو کیمپین کر رہی ہیں اور ابھی تک ہم نہیں کہا سکتے لیے کہ مجھے ایک بار دلکل اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہلری کلنٹین ہاری تھی ڈانلڈ ٹرم سے تو رات تک لوگ کہہ رہے تھے کہ 200% ہلری کلنٹین جیتے ہیں اور روما صاحبہ تقریباً تیس لاکھ بوٹوں کا فرق تھا لیکن ظاہر ہے کہ الیکٹورل ووٹ سے ٹرم نے حاصل کر دیئے تھے تو وہ بہت سانی جیت گئے تھے ہاں جی پاپلر ووٹ تو ظاہر ہے ہلری کلنٹین کے پاس تھا لیکن یہ تو امریکن الیکشنز میں بہت تفہا ہوا ہے نا یہ ان کا پاس فول سسٹم ہے تو پاپلر ووٹ لوگ لے لیتے ہیں لیکن الیکٹورل ووٹ سے ہی دروازہ کھلتا ہے وائٹ ہاؤس کا اور فورن پولیسی بھی ایک ایلیمنٹ ہے ایک آنینی بھی ایک ایلیمنٹ ہے بہت بڑے بڑے لوگوں نے آکے ٹرم کو بھی سپورٹ کیا ایلن مسٹ ٹرم کو سپورٹ کر رہے ہیں جیکلین جو ہیں وہ کمارہ حارس کو سپورٹ کر رہی ہیں ایشوز ہیں جو بہت کنٹینٹیشوز ہیں ویمن رائٹس ابوشن پہ بہت بڑا کنٹینٹیشوز ایشو ہے ہیلس کیر بہت بڑا ایشو ہے جنگیں بہت بڑا ایشو ہے میرا نہیں خیال کہ کوئی زادہ فرق ہے میڈلیسٹن کانکٹس پہ دونوں کے موقع سنے لیکن نیٹو اور یورپ اور رشیا یوکرین وار پر پقریباً ڈائیجنیلی آپسٹ نیوز ہیں ٹرم کہتے ہیں ہم یہ جنگ باتشیت کر آکے ختم کر دیں گے اور ہمار بکائی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے ظاہر ہے انٹرنیشنل ایشوز بھی ہیں ایک طرف میڈلیسٹ وار ہے دوسری طرف پھر رشیا یوکرین کا بھی معاملہ چل رہا ہے تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو امریکنز ہیں وہ جو کہ موجودہ حکمران جماعت ہے اس کے فیصلوں سے کچھ خائف بھی نظر آتی ہے اس سارے معاملے میں دیکھیں اس کو بہت زیادہ بیوز کیا ہے ٹرم پ نے جو تواتر کے ساتھ اپنی اپنی پیچوز سے کہتے ہیں کہ ہم تھریش ہور پہ بیٹھے ہیں تھرڈ ورڈ وار کے اور اس وقت پورے امریکہ میں بل بورڈ ہیں کہ ٹیکس پیئر کی منی کہاں تمال ہو رہی ہے اور کچھ خصہ مڈلیسٹن پولٹکس پہ بھی ہے اسرائیل کی پشتناہیتے بھی ہے لیکن ظاہر ہے وہ ایک جانس یعبی ہے جس کو نہ ٹرمپ ناراض کر سکتے ہیں نہ ہمالا حارس ناراض کر سکتے ہیں یہ ایلیکشن اس کے بارے میں دو باتیں کہہ رہے ہیں میں یہاں بات اپنی ختم کروں گی the most unpredictable and the most consequential یعنی میں نہیں پتا نتائج کیا آئیں گے لیکن جو نتائج آئیں گے اس کے دورست اسفات ہوں گے شکریہ بہت بہت